بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لئے ہمیشہ ہم ایک اچھی اور زبردست ویڈیو کے لے کر آتے ہیں جس میں ہم آپ کو جو کیٹ کرتے ہیں ٹیچ کرتے ہیں اس کے متعلق بتاتے ہیں اس وقت میں نے آپ کے لئے احساس پروگرام بارہ ہزار کی ویڈیو کا انتخاب کیا ہے ویڈیو میں کیا کچھ بتانے والا ہوں مختصرا ٹھوس الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آج کل جس کو دوسرے فیز کا نام دیا جا چکا ہے کہ لوگوں کو بارہ ہزار پہ دیے جائیں گے وہ کون سے لوگ اس میں شامل ہیں کون سے نہیں ہیں آج اسی چیز کے پر بڑی تفصیل سے ڈسکیشن ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پیسے نہیں آئے ہوتے اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو یہ ویڈیو سن کر یہ جان لینا چاہیے کہ آپ لوگ اس چیز میں شامل نہیں ہیں اور وہ لوگ جن کے پیسے آئے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے نہیں آئے ہوئے ہمیں تو نہیں ملتے پہلے بھی نہیں ملتے اب بھی نہیں ملے ہیں لہذا ان کے پیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی نہیں لے سکتے کشم کشم میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں پیسے بارہ ہزار روپے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوگی اور آپ کو پیسوں کے چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ اس میں مکمل ملومات حاصل کر سکیں کوئی ایسا پارٹ ویڈیو کا کوئی ایسا حصہ آپ سے نہ کریں آپ سے گزارش ہے کیونکہ جب آپ کوئی حصہ چھوڑتے ہیں ویڈیو کا تو شاید وہ ملومات اس حصے میں ہو جو آپ لینا چاہ رہے ہوں اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میں اربانی بیل کے آئیکن اور آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ چینل سے آنے والے ہر نئی اپ ڈیٹ کی ویڈیو جو ہے آپ تک براہ راست اور بروقت پہنچے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا جو سوال ہے ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہم آپ کو اس کا جواب بتائیں گے اسی ویڈیو کے کمنٹس میں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی اراد تجویز ہمارے تک ضرور پہنچائیں اور اس کے ساتھ پاکستان رنگ یوٹیوب چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ٹاپ پر موجود ہے اس میں جائیں اور اس کو بھی سبسکرائبز کریں وہ بھی ہمارا چینل ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو دوسرا فیز ہے احساس امجنسی کیش بارہ ہزار کا نہیں ہے بلکہ احساس کفالت کارٹ بارہ ہزار کا ہے کیونکہ اس لیے لینا پڑ جاتا ہے احساس امجنسی کیش کا کیونکہ یہ اسے ملتا جلتا پروگرام میں اور اصل میں ایک ہی چیز ہے صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ احساس امجنسی کیش کا پہلے بھی کئی دفعہ ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں کہ جس میں مرد اور عورتیں شامل تھیں اور کرونا کے باعث دو ہزار بیس میں مارچ اور اپریل میں اس کو نافذ العمل کیا گیا تھا لاغو کیا گیا تھا اس لوگوں کو امداد دے گئی تھی اور اس کے بعد اب جو ہے احساس کفالت کارڈ پروگرام کا جو ہے بارہ ہزار کا دوسرا فیض ہے اس میں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جو اس وقت احساس امجنسی کیش بارہ ہزار سے پہلے اور بعد میں جن کا سروے ہو چکا تھا اور ان لوگوں نے احساس کفالت کارڈ کے لیے شامل ہونا تھا کیونکہ ہم آپ کو بتاتے چلیں احساس کفالت کارڈ کا فروری میں جو ہے لوگوں کو خطوط بھی بھیجے گئے تھے جیسے آپ سانی نشتر سبا کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو اکاسی کتر سے فیس ٹو میں جو ان لوگوں کے پیسے ہوں گے ان کو اکاسی کتر سے میسج بھی آئے گا اگر ان کے گھار والی کا کارڈ نہیں ہوگا تو ان کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کا احساس کفالت کارڈ کے لیے اپنا شناختی کارڈ بنوائیں قومی کمپیٹرائز شناختی کارڈ بنوائیں کر اپنی رقم اکاسی کتر سے آنے والے میسج کو سمجھتے ہوئے اسے کارڈ بنوائیں اور اپنے پیسے ٹیکسٹ جو دن ہیں ان میں میں آپ کو بھی خطوط بھی دکھاؤں گا کون سا خطوط آئے گا جن کے پاس وہ ہوگا ابھی تک خطوط لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں اور ملے کسی کو نہیں آئے کیونکہ اگر میرے آس پاس کسی کو ملا تو میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا اچھا وہ انہی لوگوں کے ہیں جن کے اکاسی کتر اچھا یاد رکھیں بڑی اہم بات اکاسی کتر سے آپ کو میسج آئے تو آپ وہی درست منیں میرا کزن ہے اس نے مجھے پرسوں والے دن فون کیا ہے بھائی میقال آئی ہے ایک موبائل نمبر سے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے جو قریبی شہریں وہاں پہ آ جائیں اور آپ کے احساس کفالت کارڈ کے بارہ ہزار پہ آئے ہوئے اور وہ ہمارے سے لے جائیں تو کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو کال کیے کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ ملومات ہوتی ہے تو یہ سچ ہے میں نے کہا کہ آپ نے ہرگز ان لوگوں پر یہ تو فرادیاں ہیں یہ تو آپ کو ورگلاتے ہیں تو آپ نے کبھی ان کے اوپر اعتماد حاصل نہیں کرنا بلکہ آپ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آنے والے اکاس اکتر کے میسج کے انتظار کریں اگر وہاں سے آپ کو کوئی میسج آتا ہے تو وہ آپ درست سمجھیں باقی کسی بھی یوٹیوب چینل سے فیس بک پیج سے موبائل نمبر سے یا کسی بھی جگہ سے آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ کو اس حوالے سے کوئی انفرمیشن رپورٹ یا کہا جائے کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو ہرگز درست نہیں لینا جیسا کہ آپ کو کوئی میرے نام کا کہہ ہے کہ میں دی یو ٹریننگ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے ہرگز اس کو درست نہیں لینا بلکہ آپ نے اکاس اکتر سے میسج کا انتظار کرنا ہے اسی سے ہی آپ کو آئے گا اچھا وہ والے لوگ جن کے پیسے نہیں آئے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا فیس ٹو میں ہم شامل ہو سکتے ہیں بڑی اہم بات ہے یہ سننے والی ہے کہ وہ لوگ بالکل شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے آج تک سروے نہیں کروایا نہ ہی اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلان ہمارے اجتدار کو مل چکے ہیں فلان کو مل چکے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر وہ دفاتر کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں ایچ بی ال بینکس ایٹی ایمز اور ترہ ترہ پوائنٹس جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہاں پہ اپنے خرچے کرتے ہیں مجائب بارہ ہزار پی کے لینے وہ اپنے بارہ ہزار روپی سے زیاد پیسے خرچ کرتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں ہمیں آپ لوگوں کا احساس ہے اس لیے اگاہی کے لیے آپ کو ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ چلے جائیں ہم ابھی آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ پیسے آپ نے کنفارم کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کی مکمل معلومات دینے والے ہیں تو آپ نے پھر ایسا کرنا ہے کہ اس کے لیے جو ہے آپ نے ایسے نہیں جانا آپ نے پہلے معلوم کر کے جانا ہے کہ ہمارے پیسے آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل جین کا تین چار ماہ پہلے سروے ہوئے ہیں نسی آر احساس ریجسٹیشن ڈیسٹ سنٹر پہ یا ٹی میں ان کے گھار آئی ہیں تو ان کا جو اگر سروے ہوا ہوا ہے تو وہ ابھی انتظار کریں کیونکہ اس وقت تک جو گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ستر فیصد جو ہے وہ سروے ہو چکے اور باقی سروے ابھی رہتا ہے تیس فیصد سروے باقی ہے تو جب آپ کا سروے ہوگا تو پھر جون کے بعد جو ہے اس پروگرام کا جو سروے کو بند کر دیا جائے گا مکمل کا لیا جائے گا اور جو پرانے سروے ہیں ابھی ان کو پیسے مر رہے ہیں احساس کفالت کار کے ذریعے بارہ ہزار روپے کی کس ملے گی اور اس کے ساتھ جو ہے بلکل جون کے قریب جن لوگوں کے نام آئیں گے اور ان کو جو ہے چھہ ہزار روپے کی رقم ملے گی اور اس کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو اس کے چیک کرنے کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں جو لوگ ہیں خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان سے اور پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ زیرو آٹھ سو چھبیس چار سو ستتر پر کار کر کے اس کو کنفارم کر سکتے ہیں ان کو اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائیں گے اور وہ خاتون کا کارڈ نمبر بتایا جائے گا نہ کہ وہ اپنا بتانا شروع کر دیں اسی کے ساتھ سوہ پنجاب اور سندھ اور بلتستان کے جو اس احساس پروگرام میں جو لوگ اپنا اپنے پیسے چیک کروانا چاہتے ہیں ان کے لئے نمبر ہے زیرو اکیس ایک سو گیارہ چار سو پچیس ایک سو گیارہ اس نمبر کے اوپر کال کریں گے آپ کے پانچ روپے سے داس روپے کا خرچہ آپ کو اس کے اوپر پڑ سکتا ہے نمائندہ بات کرے گا اس کو آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر بتانا ہے زیرو اکیس ایک سو گیارہ چار سو پچیس ایک سو گیارہ پر کال کر کے ایچ پیل کنیکٹ کی ہلپ لائن ہے جس سے آپ یہ پیسے اپنے کنفارم کر سکتے ہیں کہ آپ کے کارڈ پر پہنچے ہوئے ہیں پھر آپ نے ان چیزوں کو پیسوں کو پھر نکلوا لینا ہے تو اسے کے ساتھ اب سانجنشتر نے اس کے بارے میں کچھ بتایا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مستحق گرانے کا فعلت پرگرام میں احساس سروے اور ریجسٹیشن ڈیسک کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں کوئی برائی راست یا ڈریکٹ بندہ کوئی اس پرگرام میں حصہ نہیں لے سکتا جب سروے ٹیم گھار آئے تو مستحق گرانے خود کو ریجسٹر کروائیں ہارزلہ میں گھر گھر سروے مکمل ہونے پر مستحقین کے اندراج کے لیے ریجسٹیشن ڈیسک بھی قیم کیے جا چکے ہیں اور کیے جا رہے ہیں جو کہ سروے جون تک جاری رہے گا اس کے ساتھ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ اور بھی انہوں نے بہت زیادہ ملومات دی ہیں ہم اگر اس کو دیکھیں سروے ٹوکن سروے شدہ گرانوں کے ذاتی ریکارڈ کے لیے ہے کہ آپ کو ٹوکن دیا جاتا ہے اور بڑا اہم سوال یہ آجاتا ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاسٹو ٹیم آئی تھی ہمیں کلیئر نہیں ہے کیا ہم چلے جائیں وہاں پہ کروانے سروے ایڈیسٹ سنٹر پہ جی اگر ایک بار ہو جاتا ہے دو دفعہ ہو جاتا ہے تین دفعہ ہو جاتا ہے سروے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کروا سکتے ہیں احساس پروگرام میں گرانوں کو ٹوکن کی بنیاد پر نہیں بلکہ گرانوں کے جمع کردہ کوائف کی بنیاد پر ان کی اعلیت جانچنے کے عمل کے بعد ان کو شامل کیا جاتا ہے اہل گرانوں کو اہلیت اور رقم کی وصولی کے پیغامات اکاس اکتر سے مرحلہ وار بھیجے جا رہے ہیں سوہ پنجاب میں احساس پروگرام کے بارے میں اس حوالے سے بھی خطوط اور پیسے اکاس اکتر سے ملومات لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے ویور آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش کیسے لگی ہے ایک مرد میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ 0826477 پر پورے پاکستان سے آپ اس کو ڈائل کر کے اپنے پیسوں کی کنفرمیشن تصدیق کریں ان کو شنافتی کارڈ نمبر بتائیں وہ آپ کو پیسے پیسوں کا بتائیں گے کہ احساس کفالت کارڈ فیس ٹو کی پیسے جو ہیں آپ کی اکانٹ میں پہنچ چکے ہیں آپ ان کو نکلوا لیں ایسے نہ جائیں ایسا اپنے ٹائم ضائع نہ کریں اور سبھی لوگ اسٹیز کو عمل کریں اور 021 11425 اور 111 پر کار کر کے بلوچستان سندھ اور پنجاب کے لوگ کنفرم کر سکتے ہیں پاکستان رنگ یوٹیوب چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ٹاپ پر ہے اس کو سبسکرائب کریں ایڈیو ٹریننگ کو سبسکرائب کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ